دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ نئی اپ ڈیٹس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ابھی ایک خبر آئی ہے کہ امریکہ ہمارے اوپر سینکشنس لگا سکتا ہے امریکہ کے کچھ افیشلز کا کہنا ہے کہ کیونکہ ہم نے رشیہ صرف وائٹ ایک راپٹ خریدے ہیں تو امریکہ اپنے کیٹسا ایکٹ کے تحت ہمارے اوپر سینکشنس لگا سکتا ہے امریکہ کا کیٹسا ایکٹ ایک ایسا ایکٹ ہے جو کہ انہوں نے پاس کیا تھا اس میں وہ ہر اس دیش کے اوپر سینکشنس لگائیں گے جو رشیہ کے ساتھ ملٹری ڈیلز کرے گا اس ایکٹ کا نام آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا جب ہم نے ایس پرو ہنڈر میسائل دیفنس دیل رشیہ کے ساتھ کرنی تھی تب بھی امریکہ کا کہنا تھا کہ وہ ہمارے اوپر سینکشنس لگا سکتے ہیں اگر ہم رشیہ سے ایس پرو ہنڈر میسائل دیفنس سسٹم خریدتے ہیں اور اب جب ہم نے رشیہ سے ایک راپٹ خریدنے کا فینسہ لیا ہے تو اب امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ ہمارے اوپر کیٹسا ایکٹ کے تحت سینکشنس لگا سکتے ہیں 26 جون کو جین نے امریکہ کے دپارٹمنٹ آف سٹیٹ کے ساتھ بات چیت کی تھی جس میں ان کے ایک افیشن کا کہنا تھا کہ وہ انڈیا کے اوپر سینکشنس لگا سکتے ہیں اور انڈیا کو کیٹسا ایکٹ سے سرکشن نہیں ملی ہوئی ہے اور اگر انڈیا کوئی بھی رشیہ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے تو اس کے اوپر سینکشنس لگائے جا سکتے ہیں یہی باتیں ایس پرو ہنڈر میسائل دیفنس سسٹم کی ڈیل کے سمیں بھی کی گئی تھی لیکن تب بھی ہمارے اوپر سینکشنس نہیں لگائے گئے تھے کیونکہ امریکہ ہمیں ایک ایپورٹنٹ ایل آئی کے طور پر سمجھتا ہے جس کی اسے جرورت ہے اگر اسے چائنا کا مقابلہ کرنا ہے یہی کارن ہے کہ امریکہ ہمارے اوپر سینکشنس لگانے سے بچ رہا ہے یہ صرف اوپر اوپر سے باتیں کی جا رہی ہیں تاکہ ہمارے دیش کو رشیہ کے ساتھ ڈیل کرنے سے روکا جا سکے اور وہ ہمارے دیش کو یہ مجبور کر سکے کہ ہم امریکہ سے ڈیفینس سسٹم کھری دیں لیکن ہمارا دیش امریکہ کے سامنے جھکا نہیں ہے اور ہم نے پھر بھی اپنے حساب سے اپنی ڈیفینس ڈیلز کی ہیں ہمارے دیش نے رشیہ کے ساتھ 1.4 بلین ڈالرز کی ایک ڈیل کی ہے ہمارے دیش نے رشیہ کے ساتھ ایک 1.4 بلین ڈالرز کی ایک ڈیل کرنی ہے اور کیوں ہم رشیہ ایک کرافٹ خرید رہے ہیں تو اس کے بارے میں ہم ابھی بات نہیں کریں گے انڈینئر فورس کو امید ہے کہ یہ ایک کرافٹ اسے 2022 تک ملنے شروع ہو جائیں گے لیکن یہ انفیشل کلیم ہے اس کے ساتھ یہ ایک ایسا کلیم بھی آیا تھا کہ ہمیں یہ ایک کرافٹ دیسمبر تک مل سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ ایک ایسی خبرائی ہے کہ ہمارے ایٹ رافیل ایک کرافٹ فرانس میں تیار ہیں جو کی انیشل آپریشنل کنفیگریشن والے ہیں اس سے پہلے یہ خبرائی تھی کہ سکس رافیل ایک کرافٹ ہمیں جولائی میں مل جائیں گے لیکن وہ ریپورٹ اس بات کو لے کر کنفرم نہیں تھی کہ ہمیں کتنے رافیل ملیں گے اس میں یہ بات مینچن تھی کہ ہمیں ایٹ رافیل ایک کرافٹ ملیں گے اس میں ایک بات مینچن کی گئی تھی کہ ہمارے لیے ایٹ رافیل ایک کرافٹ تیار ہیں اور ان ایک رافٹ میں سے کچھ ایک رافٹ کو بھی سرٹیفکیشن نہیں ملی ہے تو ایسی امید ہے کہ ہمیں آٹھ رافیل ایک رافٹ بھی مل سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارے انڈینئر فورس کے دس پائلٹس کو ان ایک رافٹ کے اوپر پوری طرح ٹرین بھی کر لیا گیا ہے اور وہ پوری طرح کومبیٹ ریڈی ہیں اور جو رافیل ایک رافٹ ہمارے دیش کو ملیں گے وہ پوری طرح کومبیٹ ریڈی ہوں گے اور ان میں سب ہی ویپن سسٹم ساتھ میں ہی ہوں گے اور انہیں ہمارے دیش میں آتے ہی کسی بھی کومبیٹ میں استعمال کیا جا سکے گا رافیل ایک رافٹ گیم چینجنگ ویپنری کے ساتھ آنے والا ہے رافیل ایک رافٹ میں میٹیور مسائل ہوگی جو کی ایک بہت زیادہ طاقتور بیونڈ ویجر رینج ایٹو ائر مسائل ہے اس کے ساتھ ہمارے دیش نے چائنہ کی 59 ایپس کو بلوک کر دیا ہے یہ جو چائنہ کی ایپس بلوک کی گئی ہیں اس میں ٹک ٹاک بھی شامل ہے اور بہت ساری چائنہ دورہ بنائے جانے والی ایپس شامل ہیں ان میں وہ سب ہی ایپس شامل ہیں جس سے کہ چائنہ کے لوگوں دورہ بنائے گیا ہے اور اس میں وہ ایپس بھی شامل ہیں جن کا چائنہ کے ساتھ لنک تھا لیکن ابھی آپ کے مند میں بھی سوال ہوگا کہ ان ایپ سے ہمیں کیا خطرہ تھا اور یہ ایپس کیوں بینڈ کی گئی ہیں اور اسے چائنہ کو کیا نقصان ہوگا تو چلیے اس کے بارے میں جانتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو بھی اپنا موبائل فون استعمال کرتے ہیں جو بھی ہم اپنا انٹرنیٹ کے ساتھ کونیکٹڈ ڈیوائس استعمال کرتے ہیں جو چاہے لیپ ٹپ ہو جہاں ہمارا پرسنل کمپیوٹر ہو جہاں ہمارا فون ہو ان سبی میں جو بھی ایپس استعمال کی جاتی ہیں اور جہاں ہمارا جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ ہمارے ڈیٹا کو کولیکٹ کرتا ہے اس ڈیٹا میں ہماری پرسنل ڈیٹیلز بھی شامل ہوتی ہیں اور ہمیں کیا پسند ہے اور کیا ہمیں نہیں پسند ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے اور اس میں یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ ہم کس جگہ پر گئے ہیں اور یہ یہ بھی ریکارڈ کرتا ہے اور ہم کس لوکیشن کی اوپر موجود ہیں اس کے استعمال سے ایک ہماری پروفائل بنائی جاتی ہے اس پروفائل کو ایڈورٹیزمنٹ کرنے والی کمپنیز کو بیجا جاتا ہے اور وہ ہماری پروفائل کی مدد سے جو چیزیں ہمیں پسند ہیں ان چیزوں کی ایڈز ہمیں دکھاتے ہیں لیکن یہ بات یہاں تک لیمٹڈ نہیں ہو جاتی جیسا کہ ہم اس سے پہلے جانتے ہیں کہ امریکہ کی اینے سے نے بھی لوگوں کے ڈاٹا کی اوپر نظر رکھی ہوئی تھی اور وہ لوگوں کے ڈیٹا کو دیکھ رہے تھے اسے بہت بڑا ہنگامہ بھی ہوا تھا اس کے بعد امریکہ نے رشیہ کے اوپر یہ آروب بھی لگائے تھے کہ انہوں نے امریکہ کی الیکشنز میں انٹرفیر کیا ہے ان سبھی چیزوں میں جو سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جو بھی ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے وہ ہمارے دیش میں سٹور نہیں کیا جاتا اگر ہمارے دیش کے لوگوں کا کوئی بھی ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے وہ جہاں تو امریکہ کے سرورس میں سٹور کیا جائے گا اور جہاں اگر چائنہ کی ایپ ہوگی تو چائنہ میں سٹور کیا جائے گا اس ڈیٹا کا بہت گلت استعمال ہو سکتا ہے اور یہ ہماری سیکیورٹی کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے ابھی دیکھئے کہ جو ہمارا ڈیٹا اگر چائنہ کے پاس موجود ہوگا تو وہ ہمارے ڈیٹا کے استعمال سے فیک پروفائلز بنا سکتے ہیں جو کی پوری ریل لگیں گی اور ان پروفائلز کے استعمال سے وہ ہمارے سسٹم میں گھس سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ ایسی چیزوں کو بھی حاصل کر سکتے ہیں جس سے کہ وہ ہمارے دیش میں گھس پیٹ کر سکیں اگر انہیں ہیکنگ بھی کرنی ہو تو اگر ہمارا ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے تو وہ ہیکنگ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں اس سے پہلے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری آن فورسز کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ وہ چائنیس ایپس کا استعمال نہ کریں کیونکہ وہ ہمارے ڈیٹا کا استعمال کرتی ہیں یہ اس لئے کیا گیا تھا کیونکہ ہمارے جو فوجی بھائی ہیں وہ اگر کسی بھی لوکیشن کے اوپر موجود ہوں گے تو ان ایپس اور ان فونز کے استعمال سے ان کی لوکیشن کو بھی چیک کیا جا سکتا ہے جو کہ ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارا ڈیٹا ہے وہ بیچا بھی جاتا ہے اس سے پہلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈارک ویب موجود ہے جہاں پر ہمارے ڈیٹا کو کھلے آم بیچا جاتا ہے ہمارے ادھار کارڈ کے ڈیٹا کو بہت زیادہ بیچا جاتا تھا ہماری ڈیٹا کی ڈیٹیلز بھی ڈارک ویب پر موجود ہیں اور ہمارے کریڈٹ کارڈز کی ڈیٹیلز بھی جو لیک ہو چکی ہیں وہ ڈارک ویب پر موجود ہیں ان سبھی ڈیٹیلز کا استعمال ہیکرز کرتے ہیں اور اگر ایسی ڈیٹیلز چائنہ کے پاس موجود ہوگی تو ہماری سیکیورٹی بہت حد تک کامپرمائز ہو سکتی ہے اور ابھی آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کیونکہ چائنہ کے فونس اتنے سستے کیوں ہوتے ہیں ان کی بھی ایک وجہ ہے چائنہ کے فونس اتنے سستے اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ چائنہ کے فونس کی جو مینیفیکچرنگ کاؤسٹ ہے وہ ہی ہم سے لی جاتی ہے اور جو باقی کی کاؤسٹ ہے وہ ہمارے ڈیٹا کو چوری کر کر پوری کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ ہمیں ایڈز دکھا کر پوری کرتے ہیں آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا کی چائنہ کے فونس میں کچھ ایپس پہلے سے انسٹالڈ آتی ہیں وہ صرف اسی لیے وہاں پر انسٹالڈ ہیں کیونکہ وہ اپنے پلیٹ فرم کو ہمارے دیش میں زیادہ پپولر کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ ہمارے دیش کے مارکٹ کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے ڈیٹا کو بھی چوری کرنا چاہتے ہیں آپ نے یہ ترم سنی ہوگی کہ ڈیٹا اس دا نیو کروڈ آئل جاننے کی جیسے پہلے کچھے تیل کے لیے بہت جنگیں ہوتے آ رہی ہیں ویسے ہی اب ڈیٹا نیا تیل ہے سب ہی دیش اس بات کی اوپر جور لگا رہے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ ڈیٹا کو کلیکٹ کر سکیں بہت ساری بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو کی لوگوں کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا چاہتی ہیں اور وہ ایسا کام کر بھی رہی ہیں ایسا جو ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں ان میں کچھ ایسے لاؤز ہوتے ہیں جسے ہم یہ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ہمارے ڈیٹا کا کونسا استعمال کیا جا رہا ہے لیکن جو چائنہ کے جیسا دیش ہے جہاں پر کومنیسٹ گورنمنٹ ہے وہاں پر ہمیں کبھی بھی یہ پتا نہیں چلے گا کہ ہمارے ڈیٹا کا کیا استعمال ہو رہا ہے ابھی یہ تو ہو گئی ڈیٹا کی بات اس کے ساتھ ہی چائنہ کو اس میں پیسے کا بھی بہت بڑا نقصان ہوگا ابھی ٹک ٹاک جو ہماری سب سے بڑی پاپولر ایپ تھی جو کی ابھی یوٹیوب کو بھی پیشے شوڑ چکی تھی اس کے بارے میں ٹک ٹاک کو بنانے والوں کا انمان تھا کہ وہ ہمارے دیش سے ہر سال سو کروڑ کی کمائی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس ٹارگیٹ کو میٹ نہیں کر پائے تھے جو ٹک ٹاک کی تھٹی پرسنٹ کمائی تھی وہ ہمارے دیش سے آ رہی تھی ایسے ہی بہت ساری دوسری ایپس ہیں جن کی کمائی ہمارے دیش سے آ رہی تھی اور اب جو اتنی بڑی کمپنیز ہیں ان کو ابر ہمارے دیش سے بینڈ کیا جاتا ہے تو چائنہ کو بہت بڑا دھکا لگے گا اور ان کی بہت بڑی ایپس کا جو یوزر بیس ہے وہ بہت کم ہو جائے گا آپ نے ہواوی کمپنی کا کیس تو سنا ہی ہوگا جس میں امریکہ نے اس کمپنی کو بینڈ کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے کہنا تھا کہ یہ کمپنی ان کا ڈیٹا چوری کر رہی تھی لیکن ہم نے ابھی تک می کمپنی کے اوپر کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا ہے می کمپنی ہو جائے جہاں ریل می کمپنی ہو جائے اور جہاں ون پلس کمپنی ہو جائے یہ سب ہی کمپنیز ہمارا ڈیٹا کلیکٹ کر رہی ہیں اور یہ ہماری سیکیورٹی کو لے کر ایک بڑا چیلنج ہے ابھی ہمارا جو اگلا سٹیپ ہو سکتا ہے وہ ان کمپنیز کو بیان کرنا بھی ہو سکتا ہے ابھی آپ کے جو ایم آئی کے فونس ہیں ان میں جو اپریٹنگ سسٹم ہے وہ ایم آئی دورہ بنائیا گیا اپریٹنگ سسٹم ہے یہ اپریٹنگ سسٹم میں اگر آپ کوئی دوسری ایپ ڈاؤنلوڈ نہ بھی کریں تو پھر بھی یہ اپریٹنگ سسٹم ہی آپ کا ڈیٹا چوری کر رہا ہے اگر آپ روٹنگ کے بارے میں جانتے ہیں جا کسٹم رومز کو اسٹال کرنا جانتے ہیں تو آپ سے میری یہ گزاریس ہے کہ آپ ایم آئی یو آئی کو انسٹال کر دیں آپ ایک نئی روم اسٹال کریں جو کی ایک تھرڈ پارٹی ڈیویلپر دورہ بنائی گئی ہو جس میں ایسی پرابلم نہ ہو تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہی گر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہیں دو مدیمان